سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اللہ بھی طریقاً الالجنہ جو انسان علم کی تلاش میں نکلے علم کی طلب میں نکلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے غور کیجئے الفاظ حدیث پر آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان کرتا ہے نمبر ایک جنت نمبر دو راستہ نمبر تین آسان ہونا جنت ہم سب کی خواہش ہے جس کو جنت بہت بڑی نعمت ہے یہ گھر ہے متقیوں کا اہل العلم کا اہل ایمان کا اہل عمل صالح کا جنت سب کو چاہیے جہنم کسی کو پسند نہیں ہے نہ کوئی چاہتا ہے یہ اور بات ہے کہ چلتا اسی راستے پر ہے لیکن پوچھو تو وہ نہیں بولے گا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے لیکن جا رہا ہے اسی راستے پر عجیب مسئلہ ہے ملڈانا جانا ہے اور آنگباد کا راستہ پکڑا ہوا ہے اور آنگباد جانا ہے کیا ہے ناندر کا راستہ پکڑا ہوا ہے بہرحال یہ ایک الگ پریشانی ہے تو ہر ایک کو جنت چاہیے ایک چیز دوسری چیز جنت کا راستہ ہوتا کیا ہے آدمی چاہتا ہے ایک چیز لیکن چلتا ہے کسی اور راستے پر اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں یہ بڑا پرابلم ہے ایک آدمی کو اس کا برا عمل اس کی نظروں میں اچھا بتا دیا جائے اللہ نے قرآن میں فرمایا اَفَمَنْ سُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا وہ انسان جس کو اس کا سوء عمل برا عمل مزین کیا جاتا ہے اچھا دکھایا جاتا ہے فَرَاهُ حَسَنَا تو اپنے بُرے عمل کو وہ اچھا دیکھتا ہے جب اپنے بُرے عمل کو وہ اچھا دیکھتا ہے تو وہ کرتا رہے گا ہے نا کرتا رہے گا اس کو اور کرتے کرتے چلے جائے گا اور سمجھے گا کہ میں چھا عمل کر رہا ہوں کتنی بڑی مصیبت ہے دیکھیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِفَةِ الْكَ مُصِيبَةِ وَإِن كُنْتَ تَدْرِفَ الْمُصِيبَةُ عَضَمُ نئی معلوم ہے تو پریشانی ہے معلوم ہونا بڑی پریشانی ہے بہرحال بیداد کے مطالق امام صفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہے قول یہاں مجھے یاد آتا ہے شکران یا ربی شکران حدیت قلبي شکران وَإِن كُنْتَ لَا تَدَرْبِ شُکران